اتر پردیش کی کرتے ہیں یو پی میں موڈی اور شاہ کی جوڑی نے ایسا پرچم لہر آیا کہ ایک اتحاظ بن چکا ہے کئی سیٹے ایسی ہیں جہاں پر بی جے پی نے دو لاکھ سے زیادہ متوں سے جیت درج کی ہے اور ستیش کمار گوٹم علی گرڈ کی سیٹ جہاں پر انہوں نے دو لاکھ انتیس ہزار دو سو اکسٹھ ووٹوں کے انتر سے جیت درج کی ہے علی گرڈ ایک مسلم بہول علاقہ ہے اور وہاں پر اتنے متوں سے جیت درج کرنا بی جے پی کے لیے بڑی بات ہے اور اس شاندار جیت کے لیے پہ بات کرنے کے لیے ستیش گوٹم ہمارا ساتھ خود جڑ رہے ہیں سر بہت بدھائی آپ کو اس جیت پر لیکن یہ جیت سمبھو کیسے ہوئی علی گرڈ میں یہ بھی بتائیے دیکھیں میں پہلے تو اپنی لوگ سوات چھتر کے سبھی متداتاؤں کو جیت کی ہارتک سب کامناہ دیتا ہوں کہ ان کی بدولت مجھے جیت پرابت ہوئی دوسرا بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتر ہمارے راشتری ادیچ امیت بھائی سا جی اور ہمارے پردیش ادیچ مہننات پانڈے جی سنگتھن کے شروطہ اتر پردیش کے سنگتھن منتری آدین سنین بنسل جی اور راشت کے گورب کو بڑھانے والے ایسے ہمارے پردان منتری نرند موڈی جی اور یوگی جی کے کارن اور یہاں کا جو سنگتھن ہے اریگر کا اس کے کارن مجھے بجے پرابت ہوئی میں اس کے لیے جنتہ کا اور سنگتھن کا اپنے نیتر کا بہت بہت دھنوا دیتا ہوں کیونہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھے دوہزار انیس میں پرتیاسی بنانے کا کام کیا اور جنتہ کا مجھے پیار ملا موڈی جی کا اس نہیں ملا راشتی عدیت جی کا مہار درسن ملا اور سنگتھن کا ساتھ ملا یہ میرے لیے بہت بڑی اپنے اتنی لمبی چوڑی لیسٹ آپ نے دھنیواد کی گناہ دی ستیر جی لیکن کیا اس لیسٹ میں سب سے اوپر نام نریندر موڈی کا ہی ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں کیونکہ موڈی لہر نہیں کہا جا رہا ہے اس بار موڈی جی کی سنامی تھی اور یہی علیگر میں بھی آپ کو دیکھنے کو ملی کیا دیکھئے آج جو کچھ ہیں دیش کے پرزانونتی نریندر موڈی جی کے نیترت میں یہ دیش آگے بڑھ رہا ہے انہیں کے نیترت میں ہمیری بجے ہوئی ہیں آپ کی سیٹ کے علاوہ اتر پردیش کی اگر بات کروں یہاں گڑ بندن تھا مایواتی اور اکیلیش کی جوڑی تھی ستیش جی کیا امید تھی آپ کو کہ اتنی زبردست جیت ملے گی حالانکہ یوگی جی تو کہہ رہے تھے چوہتر سیٹ لیکن بہتر سے چونسٹ تک آنا آٹھ دس سیٹوں کا نقصان یہ کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہے اس کی امید تھی کیا آپ کو دیکھئے بہن مائیواتی جی اکھلے جی اور چودی عجی سنگھ جی ان کا سویم کا گٹھ بندن تھا تین لوگوں کا جنتہ کا گٹھ بندن دیش کے جسری پردانوانتی آدھین نرندر بھائی مودی جی کے ساتھ تھا سنگھن کے شروتہ راشتری عدیت آمیس آجی کے ساتھ تھا اور پردیش میں یوگی جی اور سنیر بانسل جی کے ساتھ تھا یہ گٹھ بندن کیون بھیکتی گٹھ بندن تھا یہ گٹھ بندن تو جنتہ کا مودی جی کے ساتھ تھا لیکن ایک چیز اور بتائیے جب ہم انیلیسس کر رہے ہیں اور ہم تمام لوگوں سے جب بات کر رہے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ باقیوں کا آقلن کیا ہے اس بار کے چناوے میں ونشواد ہار گیا شیطرباد ہار گیا پریوار واد ہار گیا یہ تمام سمی کرن دھوست ہو گیا کیا یہ صرف پی ام مودی کے نام کی وجہ سے ہوا کام کی وجہ سے ہوا یا دروی کرن ہو گیا اور اس وجہ سے ہو گیا ہوا کیا دیکھئے یہ کینڈر نیترت کا کام ہے کس کو ٹکر دینا کس کو ٹکر نہ دینا کیونکہ سنگھن کے آدھار پر ٹکر دی جاتی ہے کبھی بھی بھارتی جانتہ پارٹی میں پروار واد نہیں رہا اگر پروار واد رہتا تو مجھ جیسا چھوٹا سا بھوت کا کار کرتا آج آپ کے بیچ میں سانسد کے روم میں ہیں وہ نہیں ہوتا اچھا اگر اتر پردیش کی ہم بات کر رہے ہیں ستیج جی جو نتیجے آئے ہیں اس میں آپ کو لگ رہا ہے کی کیونکہ اتر پردیش میں قریب 20-22 ایسے ایسی سیٹے ہیں جہاں بی جی پی کو 60% کے قریب ووٹ ہے یعنی کوئی بھی جاتی کا ووٹر ہو کوئی بھی دھرم کا ووٹر ہو ایسا لگ رہا ہے اس نے کام دیکھا اور وکاس کے نام پر ووٹ کر دیا ہے یہ لگ رہا ہے اتر پردیش میں دیکھئے موڈی جی نے سب کا ساتھ سب کا بکاس کیا موڈی جی نے کسی کاشٹ کو لے کر چناؤں نہیں لڑا راشت کے لیے چناؤں لڑا دیش بی دیش میں بندے ماترم بھارت ماتا کے نارے گوزیں میرا دیش سرچت رہے وہ سنیاسی کے روم میں پھکیر کے روم میں جندگی بتا رہے ہیں پورا پروار تیاک کر ایک سنیاسی کے روم میں پوری جندگی بتا رہے ہیں اپنی اس سے بڑا بھاگوان کے روم میں کوئی ہو نہیں سکتا میں تو اتنی کہو اب آپ نریندر موڈی کی تلنا بھاگوان سے کر دیں وہ آپ کی اپنی لاچاری ہو سکتی ہے یا آپ کا اپنا چکی پارٹی کے نیتہ ہے اس لئے آپ کہہ رہے ہیں لیکن اگر ووٹر کے لحاظ سے بات کریں وہ بھاگوان نہ مانے نیتہ کو تو یہ اچھی بات ہوتی ہے لیکن غریبی ہٹانے کا یہ جو مدہ ہے کیا آپ کو لگا کہ اس کا جو ذکر بار بار ریلیو میں نریندر موڈی کر رہے تھے اس کا امپیکٹ پڑا اور کیا اس کا علی گھڑ میں آپ کو فائدہ ہوا دیکھئے موڈی جی نے دوہزار چودہ میں پردان منتری بننے کے بعد لال قلعہ پر جو پہلا بھاسن دیا انہوں نے ان ماتا بہناوں کے دیا جو اس کھلے میں سوچ کرنے جاتی تھی ان ماتاوں کے لیے دیا جو آنکھوں میں موٹی عبند ہو جاتا تھا چولے پر روٹی بنا بنا کر آنکھوں سے ہو جاتی تھی ان بھائیوں کے لیے دیا جو بے روجگار تھے جن پر مکان نہیں تھے ان ماتاوں کو دیا جن کو پردانوں دیا آواز سے مکان آئیزمان بھارت جن کے کھیت بک جاتے تھے یہ موڈی جی کا کرسما ہے موڈی جی ہمیشہ گریبوں کے لیے جیتے لیکن ستیز جی نریندر موڈی کے ان کاموں کے باوجود جو ایک چرچہ ہوتی ہے کہ مسلمان بی جے پی سے ڈڑتا ہے یا پھر کچھ بیان ایسے آ جاتے ہیں جس سے دکت ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے بیان دیتے ہیں ان میں ایک نام آپ کا بھی ہے احتیاس ایک جیت کے بعد پی ایم موڈی نے کارکراتاؤں کو جب سمبودت کیا کل تو انہوں نے کہا سر کی بدنیتی سے کوئی کام نہیں کریں گے ان کے شریر کا ایک ایک کترہ جو ہے وہ دیش کے لیے ہوگا موڈی جی جو یہ بات کہہ رہے تھے اس کا آپ پر کتنا اثر ہوگا آپ کے آپ جو بھڑکاؤں بیان دیتے ہیں یا جو باتیں کرتے ہیں اس پر کتنا اثر ہوگا آپ اسے کتنا لاغو کریں گے دیکھئے میں بھی علیگرڑ کے اندر رہتا ہوں کوئی بھی پروار کا سطح سے میرے ساتھ علیگرڑ میں نہیں رہتا ہے یہاں پر جنتہ کے لیے چوبیس گھنٹے میرے جنتے دروار کھلے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا میں جنتہ کے گھری بھوجن کرتا ہوں پرواز کرتا ہوں گاؤں وہاں پرواز کرتا ہوں موڈی جی کے بتائی ہوئے رستے پر چلنا ہوں ان کے ماردرسن کا جو کندر کی یوجنا ہے ان کو جن جن تک پہنچانے کا کام یہ میرا ہے سانسط کا وہ میں بکھو بھی کر رہا ہوں اور اسی طرح سے جو موڈی جی نے لکس رکھا ہے اور جو موڈی جی نے بھروسہ دیا اس کے پر خراب ترنا اور کندر سرکار کی جتنی یوجنا ہے ان کو جن جن تک گریب تک پہنچانا ان کو لاکھ دلوانا یہ پراتھیمتہ سانسط کی ہے وہ میری بھی کل سے جب نتیجے آئے ساتیز جی آپ جو کہہ رہے مجھے امید ہے آپ وہ کریں گے بھی لیکن کل سے جب نتیجے آئے تو کہا یہ جانے لگا کہ جات پات کی دیوار ٹوٹ گئی اور اب صرف راشترواد کی بات ہو رہی ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ جو راشترواد کا مدہ اٹھایا گیا اس کا امپیکٹ پڑا اور لوگوں کو یہ سندیج گیا کہ بی جے پی ایک ایسی پارٹی ہے جس کے لیے دیش سرو پر ہی ہے سر یہ راشت کا راشت کے لیے سینہ کے سممان کے لیے ان گریب کے سممان کے لیے کسان کے سممان کے لیے ہوا کے سممان کے لیے یہ چنا ہوا ہے اور اس میں بھارٹی جنتہ پارٹی بھومت سے بجائی ہوئی ہے اور دیش کے پردانوانتی نرند مودی جی کنہیں پردانوانتی بناننے جا رہے ہیں اس کے لیے میں علیگر لوکسوا چھتر کی جنتہ کی طرف سے بھی ان کو بہت بہت بدائی دوں گا دیش کے پردانوانتی جی کو کیونکہ وہ آئے انہوں نے ہمارے علیگر کو سممدت کیا اور لوگوں میں ایک خوشی کی لہر بھومی اور آنڈ ہی نہیں توفان کا لہر آئی بہت شکریہ ستیج جی چلیے آپ نے اپنے حساب سے انیلیسز کیا ہے ان نتیجوں کا بہت بہت شکریہ آپ کو اور بہت بہت شب کامنا ہے بھوشی کے لیے یہ جو پانچ سال آپ کو کام کرنا ہے اس کے لیے